عام راج پوت سے تمہیں بات سننے کو تیار ہوں پھر بھی یہ جو رانہ لوگ ہیں اور یہ جو مہاراجے ہیں راجے ہیں راجستان کے دو سو سال تک انگریز کے دربار میں کھڑے رہے پگڑیاں بانکے اور سلام کرتے رہے تب ان کی راج پوتی کہاں تھی تو یہ تو راجہ ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کی غلامی ایکسپٹ کی تھی یہ اپنی ڈگنیٹی کی بات نہ کریں میں تو سڑک پر جو ہے غریب راج پوتے اس کی بات سننے کو تیار ہوں لیکن یہ کون ہے یہ تو انگریزوں کے آدمی ہیں بھائی یہ راجے ہی آپ تک اس لیے رہے کہ انہوں نے انگریزوں کی غلامی کی آپ نے تو ایک ایسی بات کہہ دی کس سے لگتا ہے کرنی سے نا آپ کے پیچھے اب آ جائے گی کرنی سے نا بھائی کیوں میں تو گہ رہا ہوں میں تو عام راج پوت کی بات سننے کو تیار ہوں ان کی نہیں یہ جو سنٹیمنٹس لیکن کی بات ہے یہ بات آتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں جب تسلیمہ نصرین کے کتابوں پر ایک طرح سے بھائیشکار کرنے کی بات ہوئی تسلیمہ نصرین پر بھی اس طرح کہا گیا ان کو بھی مارنا چاہیے ان پر بھی ایک سپاری لگنی چاہیے کیونکہ ان کے کتابوں سے ملہ مول بھی بہت دکھی تھے مویسی صاحب کی پارٹی دکھی تھی سیٹانک ورسس کو راجیب گاندی کی سرکار نے بین کیا تھا تب شبان آزمی جاوید اکتر کہا تھے یہاں ہندو سنٹیمنٹس ہٹ ہو رہے اسی لیے اتنی آوازیں اٹھیں گیا آپ لوگوں سے تو کیا کہیں گے ان کو ہم تو آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم کو دو بار پولیس پروٹیکشن ملا ہے بمبئی میں اور دونوں بار مسلمان گنڈوں سے اور مسلمان فرنڈیمنٹس رسلوں کی وجہ سے ملا ہے شبتینہ کی وجہ سے نہیں تو ہم تو جتنا ان کے بارے میں بولتے ہیں اکثر لوگ بولتے ہی نہیں جو تسلیمہ نصرین تھی تسلیمہ نصرین صحیح معلوم کر لی جائے گا جب یہ قصہ ہوا تھا وہ کلکتہ میں تھی ہم نے اسے کانٹیکٹ کیا کہ تم بمبئی ہوں ہم تمہیں ریسیب کریں گے اور اس سے بعد وہاں سے ڈپٹی چیف منسٹر جو تھے وہ نے فون کیا تم کر لوگے تو ہم نے کہا ہم ذمہ داری لیتے ہیں ہم نے انہیں بلایا پبلک جلسہ کیا ان کا تسلیمہ نصرین کہیں ہنوی سٹوٹ بائی ہار جسی لئے مجھے ڈر ہے کہیں ہندو مسلم یہ جو یہ جو انٹولرنس کی بات آتی ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے کرنی سینا آج جو ہے ان میں اور جو مسلم گروپس جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں وہی تالیبانی ایک طرح سے مینڈ سیٹ دونوں میں آگئی ہے ارے بھائی یہ تو ہمیشہ کہتے اب وہ بھی ہوتے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ٹھیک ہوتے وہ خراب ہو رہے ہیں آپ یہ بتائیے وہ نے مہرانی ڈانس کر رہی ہے اس کا پیٹ دکھائی دے رہا ہے ارے یہ تو ملاؤں جیسی بات ہے بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہو ہمارے دیش کی پرمپرائی کچھ اور رہی ہے ہمارے تو پوری پوری گاتھا ہیں ہم کھرشن و رادہ کی کہانی پوری ڈانسز میں دکھاتے ہیں کتھا کلیے آپ نے دیکھی ہے ساری چیزیں اس طرح ہمارے ہاں سب نہیں تھا یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ یہ آج سپس کے آئیڈیاز یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے آپ نے کہاں کہیں نہ کہیں شبانہ جی یہ راجنیتی سے آ رہا ہے چناؤ ہو رہا ہے چناؤ کا محول بنانا ہے راجپوت ووٹ چاہیے آپ کو یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس مدے کو اتنا بڑا کر دیا یہ بالکل سپسٹ ہے یہ بالکل سپسٹ ہے کہ یہ ایک راجنیتک کنسپیرسی ہے اور یہ دیلبرٹلی اس کو فین کیا جا رہا ہے اور اس کو زندہ رکھیں گے جب تک کہ الیکشنز ختم نہیں ہو جائیں جب تک اس کو زندہ رکھیں گے کیونکہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح سے جب آپ پیشنز ریز کرتے ہیں تو اس میں دیویسیف پولیٹکس ہوتی ہے اور اس میں پولیرائزیشن ہوتا ہے یعنی لوگوں کو باٹنے کی کوشش ہے یا ووٹ بینک کی راجنیتی کرنے کی کوشش ہے اور افسوس کے بات یہ ہے اور انٹریسنگ بات یہ ہے کہ اس میں باٹا جا رہا ہے پڑھے لکھے لبرل سنٹیبل ہندو اور فنیٹک ہندو انہیں بات رہے آپس میں اب وہ دن گئے جب ہندو مسلمانوں کو باتا جاتا تھا یہ تو ایک طرح سے لبرل اور فنیٹک مانگر یہی ہے پورا پرابلم ہی یہی ہے میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ ہر چیز انفاق میں نے تو یہ تیہ کر لیا تھا کہ کوئی بھی اگر ہندو ایشیو ہے اس پر میں بات ہی نہیں کروں گی میں جو ہوں مسلمان فنڈمنٹلسٹ کے خلاف کھڑی رہوں گی جو لبرل ہندوز ہیں وہ فنڈمنٹلسٹ ہندو کے خلاف کھڑے رہے ہیں تاکہ یہ ایک ہندو مسلم پرابلم نہیں ہو جائے لیکن یہ پڑمہ وطی میں جو ہوا ہے اور جو دپیکہ پڑکون کو انہوں نے کہا اس کے لئے میں نے کہا کہ نہیں میں ضرور یہاں بات کروں گی کیونکہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ پوری راجنیتی میں جو ہندو مسلمان کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی